ہیلو ایوری وان سوکائیس آپ کیسے ہو اور آج آپ کو بتا دیتے ہیں جو کچھ ان دنوں میں چل رہا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے جو ہمیں شوائب ابراہیم، دپکہ ابراہیم اور سابہ ابراہیم کے بلوگ میں سے جو پتہ چل رہے ہیں ان دنوں میں کیا مطلب کومنٹ سیکشن میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یا پھر اگر آپ بلوگ میں بھی گھور کر کے دیکھیں گے تو ابھی آپ کو ساف ساف پتہ چل جائے گا کہ سبہ ابراہیم اور شوائب ابراہیم، دپکہ ابراہیم کے بیچ میں کچھ نرازگی چل رہی ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن تو آج ہمیں آپ لوگوں کو سبھی کے سبھی جو ہے کلیر این کارٹ بتا دوں گی آپ ویڈیو کی این تک بنے رہیے گے اور دیکھتے رہیے گے کیسے کیسے سبہ ابراہیم جو ہے آلگ محسوس ہو رہا ہے انہیں جب انہیں مائکہ آگئی ہے کیونکہ ان کا سسرال اور ساس کی منہ ہے کہ سبہ ابراہیم پہلی عیدی جو ہے اپنے مائکہ میں بنانا چاہیے حالانکہ اگر پہلی سسرال میں منایا جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ سبہ کا دل وہاں پہ لگ گیا ہے اندرسانی کے ساتھ بہت کمپیٹبل ہے لیکن نہیں وہ کریواز ہے شاید تو اسی لئے وہ یہاں پہ آگئی ہے تو سبہ سانی کا ویلکم تو ہوا ہے فولوں سے اور مالا سے لیکن ان کا جو افتاری جو بنا ہوا ہے وہ لوگوں کو اتنا خاص پسند نہیں آیا کیونکہ رمضان میں پہلی رمضان میں گامات جی جب لوٹتے ہیں تو بہت ساری انتظام ہوتی ہے نومل گھر میں لیکن یہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں نظر آیا ہے لوگ کہہ رہے کہ واسی جلیبی سے ویلکم کیا گیا ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے سانی کو پروپر ایٹنشن نہیں مل رہا ہے پروپر انہیں دماد جی کا جو فیل ہوتا ہے وہ نہیں مل رہا ہے خیر یہ بات الگ ہے لیکن ہم آتے ہیں موڈ دیپے ہم نے بہت دن پہلے جو ہے سبہ کی ایک بلاغ میں دکھائے کہ سبہ شاپنگ کر کے گھر آئی ہے عید کی شاپنگ کر انہوں نے ہر کسی کے لیے شاپنگ کی کپڑے جو ہے لیے ہیں لیکن وہاں پہ دیپی کا بھابی کی نام کبھی کہیں نہیں تھا تو ٹھیک ہے وہ ہم نے اگنور کرتے ہیں شاید بھول گئی ہوگی ہی راتے ہیں ہم شوائب ابراہیم کے بلاغ میں وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ شوائب ابراہیم چکتی پہ تھے اور وہ اپنے جو ہے افتاری جو ہے خود بناتے کیونکہ دپی کا بھابی کیا پیر میں سوئلنگ تھی تو شوائب ابراہیم جو ہے بہت اچھے سے کھانا بنایا لیکن روز مراکے میں جا کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ افتاری میں بہت اچھے سے ویڈیو ہوتی ہے مسکراہت ہوتی ہے لیکن اس دن جو ہے سبا جب اس دن گھر میں سبا تھی سانی تھی افتاری کے دسترخان میں سبا سانی تھی لیکن شوائب ابراہیم نے نہ اچھے سے شوٹ کیا ہے نہ اچھے سے بات بھی کیا بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا ان کے ایکسپریشن اور نہ سبا کا نام تک نہیں لیا اس بلاغ میں جب تک اس بلاغ میں سبا پہلی بار کر میں آئی تھی لیکن کوئی ویلکم ہی نہیں تھا وہ کوئی عمرہ سے آئی ہے پہلے بھائی بھائی بھی ویلکم کرتے تھے لیکن کوئی نام نہیں تھا انٹروڈیوز بھی نہیں کروایا تھا بلاغ میں اتنا چیز سے شوٹ بھی نہیں کیا ہے چلے پھر ہم چلتے ہیں دپیکہ ابراہیم کی بلاغ میں تو انہوں نے جو ہے ہر دن کچھ نہ کچھ چٹپٹی بناتے ہے اور بلاغ بناتی ہے لیکن اس دن جو ہے انہوں نے سموسہ بنائی تھی لیکن اس سموسہ میں انہوں نے اگر پہلے ہم بلاغ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ سب کی ریبیو لے دیتے تھے لیکن اویسی ایک ہی دین تھا جو اپنے دپیکہ نے کوئی شوٹ نہیں کیا افطاری میں جب سابہ موجود تھی نہ ہی کسی سے ریبیو لیا ہے کہ سموسہ کیسا بنا ہے وہ خود اپنے گھر پہ آکے خود خواکے ٹیسٹ کر کے ریبیو دے دیا ٹھیک ہے تو اس میں اس سے پتا چلتا ہے کہ یار ایک بلاغ میں دو بلاغ میں شاید کوئی لوگ مطلب آپ لوگ اگنور کر سکتے تھے لیکن ہر ہر بلاغ میں ایسا تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے چلو تو دپیکہ ابراہیم نے بھی کوئی شوٹ نہیں کیا افطاری میں اب چلتے سبہ ابراہیم کی بلاغ میں تو سبہ ابراہیم جو ہے ویلکم ہوا ہے اچھے سے ان کا گھر میں لیکن سبہ ابراہیم جب اپنے پاپا سے ملے گئی وہاں پہ بھابی کا کوئی شوٹ نہیں کیا چلے شوٹ نہیں کرتے لیکن افطاری میں بھی کوئی شوٹ نہیں کیا ہے سبہ کا اگر شوٹ دکھا جائے تو افطاری سے پہلے جو دسترخان سجا رہتے تو اس تک ہی تھا اس کے بعد کچھ نہیں شوٹ کیا ہے کہ بھائی آئے ہے بھابی آئے ہے کوئی نام بھی نہیں لیا ہے لوگ نام لے لیتے ہیں لیکن کوئی نام بھی نہیں ہے مطلب کچھ عجیب سا لگ رہا ابراہیم فیاملی کو لے کے ان سارے بلوگز میں سے مطلب کچھ عجیب سا ہی فیل ہو رہا ہے کیونکہ ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھابی بہن بھابی اپنے نند کی نام نہیں لے رہی ہے اتنی پیاری سی نند جو اپنے کہتی تھی بھابی بھائی بھی نہیں لے رہا ہے تو ہمیں دیکھ کر اس لئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیونکہ ہم شوائب ابراہیم اور ابراہیم فیاملی کی بلوگز سے بہت اٹاشٹ ہیں یہ سب پیار ہی دیکھتے ہم ان کی بلوگ میں اس پیار دیکھتے ہوئے ہی ہم اپنے ان کے بلوگز بہت پسند کرتے لوگ صرف پیار کی وجہ سے ایک دوسری کے ساتھ اٹاشمنٹ کو دیکھ کے لیکن آپ چوہے یہ سب دیکھ کے بہت برا لگ رہا ہے ایسا فیان آف ابراہیم فیاملی لیکن کیا کریں اب لوگوں کا کچھ کومنٹ سیکشن ہے ہم نے لے لیا ہے وہ آپ لوگ دیکھیں کومنٹس کیا 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 ہے لوگوں کا کیا رہا ہے وہ آپ بھی دیکھیں صرف میری بات نہیں لوگوں کا بات بھی آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد اپنے ضرور کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیسے لگتا ہے ٹھیک ہے گائز چلیے تب تک ٹیک کیار اور اس کا جو ریزن ہے وہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے لیکن شاید پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ان کا بہت ہی پارسنل میٹر ہوا جو بھی ہے پیسہ کے لے کر ہو یا کچھ بھی اور ہو مجھے ایسا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کو کیا رہا ہے تو میرا رہا ہے یہ ہوگا کہ سابا ابراہیم جو ہے اپنے سیسورال میں جتنے سارے پیسہ انویسٹ کری ہے تاکہ یہ گھر ہو گاڑی ہو عمرہ پہ لے کے جانا ہو ان کا تو وہ خود گئی ہے اس کا حضبن گئی ہے تو بہت ساری پیسہ وہاں پہ انویسٹ ہو رہی ہے جو پہلے یہاں ہوتا تھا اپنی مائکے میں ہوتا تھا جو اپنے امی کو سب کچھ کیا کرتی تھی سابا نے لیکن ابھی شاید وہاں پہ انویسٹ ہو رہی ہے انسانی بھی کہے گا کہ اب تم ہمارا ہو تو وہاں کا چنتہ چھوڑ دے ایسا ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا ہے ویسے سانی نہیں بھی کہہ سکتا ہے بہت اچھا دل کی انسان لگتا ہے اور بھائی کو شاید بھائی کو شوائب ابراہیم دو دو گھر اٹھا رہے ہیں بلیڈنگ فانیچرز کتنے کچھ پیسہ ابھی خرچ ہو رہا ہے وہ ابھی اپنا گھر پہ دو گھر میں انویسٹ کر رہے ہیں تو شاید شوائب ابراہیم کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پہ بھی تم کچھ انویسٹ کر رہے ہیں سب یہاں پہ کیوں کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں شاید کچھ انبن ہو رہا ہوگا کیونکہ مجھے تو اور کچھ نہیں لگتا ہے کچھ کسی سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شادی بھی سب کی مرضی سے ہوا ہے شادی میں بھی سب خوش تھے شادی کے بعد بھی بھی سب خوش تھے لیکن یہی دوران جو گھر سے اور عمرہ کے بعد سے ہی مجھے لگتا ہے کچھ انبن ہوئے کیونکہ کتنی سارے بلوکس ہوا ہے لیکن کہیں سے بھی ہم کو سبا اور سالی کا نام بھی نہیں سنائے شوائب اندی بکا کے باس سے تو پتہ نہیں کیا ہے کہ آخر ہم یہ چاہتے کہ ابراہیم فیملی کا جو پہلے جیسا تھا ابراہیم فیملی ہمیں وہ چاہیے سبا ابراہیم سانی ابراہیم کا سانی سوری سانی کا جو پہلے جیسا پیار مل دا تھا ویسا ہی ملے کیونکہ ہم ولوگ میں وہی تو دیکھتے ہیں ویسی وہی خاص تو بات ہے تھا پہلے بھی تو اگر آپ لوگ میں میری ویڈیو اچھا لگا ہے اور میری ویڈیو اس کو آپ لوگ اثنٹک مانتے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ساتھ بنے رہیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ take care bye bye